اب بات کریں گے چھٹی کا دن ہے تو ایسے میں لاہوریے خوابوں سے دور رہے ایسا ہو نہیں سکتا دھرمپورہ بازار میں چالیس سالہ پرانے سادک بھونگ پائے کی دکان پر شہریوں کا رش دید نہیں ہے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے مدسر نواب جی مدسر میں اس وقت دھرمپورہ مین بازار کے بلکل سامنے موجود ہوں جہاں پر گزشتہ تقریباً چالیس سال سے یہاں پر ایک صادق نامی شخص کی جانب سے ناشتے کی دکان بنائے گی جیسا کہ لاہوریے زندہ دلانے لاہور ہیں اور خاص طور پر اتوار کا روز ہو اور اتوار کے روز جو ہے جو زندہ دلانے لاہوریے ہیں وہ مختلف خوابوں کا رکھ کرتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے اس ٹھنڈے موسم کو اور آج بھی ہم ایک خوابے کی دکان پر ہی موجود ہیں جہاں پر جو ہے مختلف خوابے بنائے گئے ہیں جس میں چھوٹے پائے ہیں بڑے پائے ہیں اور جس کی وجہ سے شہری جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اور شہریوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ناشتہ کر رہی ہے ہم ان سے بھی مزید جانتے ہیں جبکہ جو دکان کے مالک ہیں محمد اشتیاک ہم ان سے بھی مزید جانتے ہیں اس حوالے سے کہ آیا جو آپ دکان میں جو لوازمات اور خاص طور پر جو کھانے میں لوازمت استعمال کرتے ہیں یہ کس طرح کے ہوتے ہیں جو لوگ جو ہے کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ ادھر صبح کا ٹائم آپ کو پتا ہے کہ 99% دنیا لہور سے ناشتہ کرتی ہے یہ ایک اچھی اٹم ہے چھوٹے پائے بڑے بھونگ پائے اور مرک چینے وغیرہ تو یہ ماشاءاللہ دنیا بہت انجوائے کرتی ہے آگے کھائیں پیئے اور انجوائے لے یہ سنڈے کو تو ماشاءاللہ دنیا سے آتی ہے جیسے پتہ نہیں فری بھک رہا بلکل جیسے کہ یہ دکان کے جو مالک تھے اشتہاق صاحب ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو اس کے اندر لوازمات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ خاص طور پر اس کو لطف اندوز ہو کر کھاتے ہیں ان کی جانب سے چھوٹی کو انجوائے کرنے کے لیے اس طرح کے خوابوں کا جو ہے جس میں چھوٹے پائے ہیں بڑے پائے ہیں سیری ہے اور دیگر جو لوازمات ہیں ان میں شامل ہیں وہ کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ جی